چانے رمضان چانے رمضان چانے رمضان رحمتِ گبریاں جلوہ گر ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ایک بار پھر آپ سب کو اس نشریات میں خوش آمدیت اور الحمدللہ ماہ رمضان اور مبارک کی ایک اور تاقرات ستائیس رمضان اور مبارک کی نسبت سے آج ہم سب یہاں پر خدا کا ذکر کرنے کے لئے جمع ہوئے ہیں اور حبیبِ خدا کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں اب انشاءاللہ اگلے کچھ منٹس میں جو پیش کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحد کرنے کا ارادہ ہے ظاہر ہے اور مدحد اس کی کیوں نہ کریں وہ مدحد کا حقدار بھی ہے بادِ خدا جو اپنی حدوں میں مالک بھی مختار بھی ہے یہ اشارت پیش کریں گے ہم انشاءاللہ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غیر مسلموں نے کیا کیا کہا کب کب کہا کس ہندو شاعر نے سرکار کی شان میں کیا نات لکھی کس سکھ شاعر نے کب کیا شیر کہا پاکستان کے ایک سابق ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب ہے آپ سب نے نام سنیا ان کا جسٹس ریٹائرڈ بھگوان داسا عقیدے کے اعتبار سے ہندو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کونسی نات لکھی یہ سب انشاءاللہ آپ پیش کرنے کا ارادہ ہے اور ظاہر ہے اس میں کوئی یہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کسی کی تسلی اس سے ہوتی ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ظاہر ہے یہاں جو کوئی بھی سرکار کی سنا کرنے کے لئے بیٹھا ہے سب کا یہی عقیدہ ہے بھائی کوئی غلو نہیں کر رہا کوئی بڑھا نہیں رہا سب کا یہی عقیدہ ہے بادس خدا بزرگ سب انشاءاللہ اس میں کوئی دورہ نہیں سب کا یہی عقیدہ ہے خدا رب العالمین ہے مصطفی رحمت للعالمین ہے سبان اللہ سبان اللہ اب اگر کوئی یہ پوچھ لے مجھ سے کہ بھائی مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا دائرہ کہاں کہاں تک وسیع ہے تو میں اسے جواب نہیں دوں گا میں اسے سوال بوچھوں گا کہ بتاؤ خدا وند تعالی کی خدای کا دائرہ کہاں کہاں تک وسیع ہے خدا کی ربوبیت جہاں جہاں تک ہے جہاں جہاں تک خدا کی خدای ہے وہاں وہاں تک مصطفی کی مصطفی ہے سیدھی 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 بات بہت اس میں کوئی کوئی اس میں دو رائے نہیں اور سب کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ کائنات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ان کی نالین کا صدقہ ہے ان کی نالین کا صدقہ ہے کیوں اس لیے کہ توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک سرکار کی سنا بیان کرنا جاتا کہاں تک لکھیں گے بھائی شاعر کہتا ہے توصیف محمد کی ہو تحریر کہاں تک بھائی ناچیز کا ادراک تو پہنچا ہے یہاں تک کہ جبریل کے جبریل کے پر جلنے کا امکان ہے جہاں تک نالین محمد کی رسائی ہے اب جبریل ہیں سید الملائکہ یعنی مجھے یہ کہلنے دیجئے کہ جہاں پر سید الملائکہ کی حد ختم ہوتی ہے وہاں نالین مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے مصطفیٰ کی حد شروع نہیں ہوتی نالین مصطفیٰ کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے تو آقا کی شان میں ظاہر غیر مسلموں نے بھی بہت کچھ کہا کیونکہ آقا کے دم سے ہی کائنات ہے جس جس کو اس کا احساس ہو گیا اس نے اپنے اپنے انداز میں اس کا تذکرہ کیا اچھا اور شروع میں مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی بڑا تجسس ہوتا تھا کہ غیر مسلموں نے بھی آقا کی شان میں لکھا ہے جس کا عقیدہ ہی نہیں ہے ہم تو رسول مانتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ماباب آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ہندو ہے کوئی پارسی ہے کوئی سکھ ہے اس کا کیا لینا دینا پھر میں نے کچھ علماء کرام سے پوچھا انہوں نے کہا بھئی سرکار نے کیا اپنی رحمت کا کیا اپنی برکت کا دائرہ اپنوں تک محدود رکھا تھا نہیں رکھا تھا نا سرکار نے بھی حساب کتاب کے بغیر سب کو نوازہ ہے تو سرکار کی شان بھی آپ سب بیان کر رہے ہیں سبحان اللہ اپنے ہو یا بیانے ہو سب کے سب بیان کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں مشہور و معروف واقعہ کس طریقے سے بیانے بھی سرکار کی عظمت کا اعتراف کرتے تھے آپ سب نے واقعہ سنائے پہاڑ پر کھڑے ہیں ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا جن لوگوں سے مخاطب ہیں وہ آپ کے ماننے والے نہیں ہیں جن سے سوال کر رہے ہیں وہ آپ کو رسول نہیں مانتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں بتاؤ اس پہاڑ کے اوپر میں کھڑا ہوں تم پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو تم پہاڑ کے اس جانب نہیں دیکھ سکتے میں پہاڑ کے اس جانب دیکھ سکتا ہوں اب اگر میں تم سے پوچھوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو کسی بھی وقت آ کر تم پر حملہ آور ہو جائے گا تو کیا یقین کروگے نیچے جو مجمع کھڑا ہے وہ سرکار کو رسول نہیں مانتا ہے کہنے لگا یا محمد آپ کی بات پر یقین کریں گے اس لیے کہ اس زبان سے سچ کی علاوہ کبھی کوئی سنائی نہیں سرکار یہاں پر ٹھہرے نہیں سرکار نے ایک اور بات پوچھی حد انتہا کر دی کمال کر دی امیراج کر دی سرکار نے کہا اچھا اگر تم میری بات پر یقین کر لو کہ واقعی اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے اب تم اس پہاڑ پر آ جاؤ نیچے دیکھو اور دیکھو تو کوئی بھی لشکر نہ ہو ایک بھی شخص نہ ہو پھر کیا کہو گے تو جانتے ہو سب نے کیا جواب دیا سب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محمد ہم پھر یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں اندھی ہو گئیں لیکن آپ نے پھر بھی سچی کہا سبحان اللہ یعنی جن کو اپنی آنکھوں کی بینائی پر یقین نہیں ہے اس کو مصطفیٰ کی سچائی پر یقین ہے سبحان اللہ ان کو مصطفیٰ کے صادق و امین ہونے پر یقین ہے اور یہ گھرانا ہی صادقین کا گھرانا ہے امینوں کا گھرانا ہے تو ہے این نور دیرا سب گھرانا ذروع امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جس خنجر سے صداقت کی بات ہوگی اب امانت کی بات سنیں آقا کے گھرانے کی آقا کے غلام امام زین العابدین کیا کہتے ہیں کہ جس خنجر سے میرے بابا حسین کا گلہ کٹا گیا اگر زین العابدین کو وہ خنجر بھی بطور امانت رکھوایا گیا ہوتا تو وہ اس کی بھی فاصل اس سے بڑا جملہ نہیں امانت ثابت کرتی اس سے بڑا جملہ نہیں تو سرکار کی شان سب نہیں میں ادھر ابتدا کرتا ہوں ایک بڑے مشہور ہندو ڈاکٹر نام ان کا ڈاکٹر دیانین سکسینہ کیا کہتے ہیں شیر سنیے ہندو ہیں اور اس سے پہلے یہ واقعہ بھی سن لیجئے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ کے درمیان بیٹھیں ایک جنازہ گزرتا ہے آقا احتراماں کھڑے ہو جاتے ہیں صحابہ بھی ساتھ میں کھڑے ہو جاتے ہیں جنازہ گزر جاتا ہے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کوئی ہمارا اپنا نہیں تھا یہ مسلمان نہیں تھا جس کا جنازہ گزرتا ہے آپ کھڑے ہو گئے ہیں سرکار نے کہا اچھا یہ جس کا جنازہ گیا ہے یہ مسلمان تو نہیں تھا لیکن انسان تو تھا اللہ اکبر تو رحمت اللی المسلمین نہیں ہے رحمت اللی العالمین ہے تو کل سرکار نے اپنوں غیروں کا سب کا خیال کیا آج سب مجبور ہیں کہ سرکار کی توصیب بیان کریں یہ ہندو شاعر ڈاکٹر دیانین سکسینہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جہاں میں کتنے رسول آئے مگر نہ آیا عظیم تم ساتھ اللہ اکبر اب یہ محسن نقوی صاحب کی شاعر ہی نہیں ہے یہ آلہ حضرت کا کلام نہیں ہے یہ ہندو شاعر کہہ رہا ہے جہاں میں کتنے رسول آئے جہاں میں کتنے رسول آئے مگر نہ آیا عظیم تم ساتھ فہیم تم ساتھ علیم تم ساتھ نعیم تم ساتھ حکیم تم ساتھ اور ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا حسین تم ساتھ امین تمسا مبین تمسا وسیع تمسا وسیع جبانی خوبصورت دی گیا تو یہ ہندو شاعر بیان کر رہے ہیں سرکار ادعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل اور مفتی آمد صاحب بھی تشریف لے گا اور سرکار نے بھی ہمیشہ یہی تعلیم دی ہم نے علماء کرام سے جو سنا ہمیشہ یہی سنا کہ ہمیشہ یہی تعلیم دی لکم دین اکم ولی دین تمہارا دین تمہارے ساتھ ہمارا دین ہمارے ساتھ لیکن جو عشق ہے وہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے عشق کسی کا مستق نہیں ہے میرے لئے گفتو کرنا مشکل ہو گیا تھوڑا مفتی آمد صاحب کی موجودگی میں یہ آپ کی اجازت ہے کہ عشق کسی کی جاگیر نہیں ہے ایک سکھ شاعر ہے مہندر سنگھ بیدی ہے کیا کہتے ہیں عقیدہ نہیں ہے مسلمان نہیں ہے کہتے ہیں ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہے ہم کسی دین سے ہو قائل کردار تو ہے ہم غلامانِ شہِ حیدرِ کررہ تو ہیں نام لیواں ہیں محمد کے پرستار تو ہیں نام لیواں ہیں محمد کے پرستار تو ہیں یعنی مجبور پئے احمدِ مختار تو ہیں یعنی مجبور پئے احمدِ مختار تو ہیں اور عشق ہو جائے سکھ کہہ رہا ہے عشق ہو جائے کسی سے عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں بھئی صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں تو یہ عشق کے مراحل ہیں اور عشق کے بغیر نات ہو نہیں سکتی نات کہنے کے لیے آقا کی مدہ کرنے کے لیے کسی مسلک کا کسی مذہب کا کسی قوم کا کسی لسانیت کا ہونا ضروری نہیں ہے ایک شرط ہے عاشق ہونا ضروری ہے عاشق ہونا ضروری ہے عشق صادق کے بنا نات نہیں ہو سکتی سرکار صادق صادق قومی سرکار کے عشق کے بغیر سرکار کی شان میں کچھ کہا نہیں جا سکتا جس طرح یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ یہاں پر آئے نہیں ہیں آپ لائے گئے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو آپ یہاں پر آئے نہیں ہیں آپ یہاں پر لائے گئے ہیں اسی طریقے سے عشق صادق کے بنا نات نہیں ہو سکتی کیسے بلکل ویسے ہی جیسے لفظ گونگے ہوں تو پھر بات نہیں ہو سکتے اور یہ تو وہ ہیں کہ جو سہراؤں کو گلزار کریں یہ تو وہ ہیں کہ جو سہراؤں کو گلزار کریں بھئی یہ نہ چاہیں تو یہ برسات نہیں ہو سکتی اور دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ دل میں روشن ہے میرے عشق محمد کا چراغ تو دل کی بستی میں تو اب رات نہیں ہو سکتے سبحان اللہ اب میں آتا ہوں جسٹس ریٹائرڈ رانہ بھگوان داس صاحب مفتی آمیر صاحب پاکستان کا ایک بڑا نام سپریم کورٹو پاکستان کے جج رہے سپریم کورٹو پاکستان میں کچھ عرصے کے لیے چیف جسٹس بھی رہے اور اس کے علاوہ مختلف اہم ترین عوضوں پر رہے جسٹس رانہ بھگوان داس کا کلام سنیے عقیدے کے اعتبار سے ہندو ہیں اور کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جمال دو عالم تیری ذاتِ آلی سبحان اللہ سبحان اللہ جمال دو عالم تیری ذاتِ آلی دو عالم کی رونق تیری خوش جمالی سبحان اللہ تُو فیاضِ عالم ہے دانہِ عظم مبارک تیرے در کا ہر ایک سوالی سبحان اللہ اور پھر کیا کہتے ہیں نگاہِ کرم ہو نوازوں کا صدقہ نگاہِ کرم ہو نوازوں کا صدقہ بھئی تیرے در پہ آیا ہو بن کے سوالی اور میں تیرے در پہ آیا ہوں بن کے سوالی میں جلوے کا طالب ہوں اے جانِ عالم دکھا دے دکھا دے تُو شانِ جمالی اور پھر کہتے ہیں تیرے آستانے پہ میں جان دوں گا ہندو شاہر کہہ رہے ہیں جسٹ اور نام جانہ پہچانہ ہے جسٹ İns Retired رانہ بھگوان داست کہہ رہے ہیں تیرے آستانے پہ میں جان دوں گا تیرے آستانے پہ میں جان دوں گا نہ جاؤں نہ جاؤں نہ جاؤں گا خالی تیرے آستانے پہ میں جان دوں گا نہ جاؤں نہ جاؤں نہ جاؤں گا خالی تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا تجھے واسطہ تجھے واسطہ تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا میری لاج رکھ لے دو عالم کے والی تجھے واسطہ حضرت فاطمہ کا میری لاج رکھ لیں دو عالم کے والی اور مقتہ کیا کہتے ہیں نہ مایوس ہونا یہ کہتا ہے بھگوان بھگوان دا صاحب کا شعر ہے نہ مایوس ہونا یہ کہتا ہے بھگوان نہ مایوس ہونا یہ کہتا ہے بھگوان کہ چودے محمد ہے سب سے نرائے تو بھئی یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں بس میں تیزی سے کلام قائز سے ایستا اختتام کی جانب لے کر جاتا ہوں ایک اور سکھ شائر کا کلام سنے کہتے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں آپ سے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں مسلمہ یہ نہ سوچیں بس مسلمانوں کے آقا ہے مسلمہ مسلمہ یہ نہ سوچیں بس مسلمانوں کے آقا ہے وہ سب کے رہنما ہے سارے انسانوں کی آقا ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں میرے آقا وہ کہہ رہے ہیں اب اپنا یہ کہہ رہے ہیں میرے آقا میرے آقا کی ٹھوکر پر ہیں سارے قیسر و کسرا میرے آقا کی ٹھوکر پر ہیں سارے قیسر و کسرا مجھے ہے ناس آقا میرے سلطانوں کی آقا مجھے ہے ناس آقا میرے سلطانوں کی آقا ہیں اور خدا نے جن کو مختارے دو عالم کی سنت بخشی اب میں کیا کہوں اگر یہاں کوئی بحث کرنا شروع کر دے کہ وہ ہم جیسے ہیں یا نہیں ہیں تو بھائی یہ ہندو شاعر کہہ رہا ہے کہ خدا نے جن کو مختارے دو عالم کی سنت بخشی وہ اے دیوانے ہم جیسے سنا خانوں کے آقا ہیں ہم جیسے سنا خانوں کے آقا ہیں کلام کو استطام کی دانے کے لے کے جاتے ہوئے ایک اور تذکرہ سنے اب جن کا تذکرہ ہے وہ نہ ہندو ہیں وہ نہ سکھ ہیں نام ہے ان کا جنرل سر ابراہم جنرل سر ابراہم کیسی بھی برطانوی فوج کا جرنیل ہے تاریخ کے حوالوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے برطانوی فوج کا جرنیل اپنے فوجی کریئر کے دوران انیسی صدی میں برے صغیر میں رہے اب یہ کیا کہتے ہیں ان کی شاعری سنیے کہتے ہیں ہے عرش پہ قوسین کی جا جائے محمد ہے عرش پہ قوسین کی جا جائے محمد رشکے یدے بیزا ہے کفے پائے محمد اب تقابل کر رہے ہیں کیونکہ آلہ حضرت نے بھی کہا نا جو سب سے اولا اور اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آگے ہمارا نبی یہ کہتے ہیں عرش پہ قوسین کی جا جائے محمد رشکے یدے بیزا ہے کفے پائے محمد عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لبے گویا ہے محمد عیسیٰ سے ہے اور ظاہر ہے اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی کہہ دیتا ہوں کہ ظاہر ہے جب ہم تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں سرکار کی نسبت سے تو خدا نہ خاصتہ کسی کی توہین سوال ہی بیدا نہیں ہوتا سب نبیوں کا اعترام واجب ہے ظاہر سی بات ہے لیکن ہم فخر عیسیٰ کی بات کر رہے ہیں فخر موسیٰ کی بات کر رہے ہیں عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لبے گویا ہے محمد اور یوسف کا حسن مشہور تھا نا تو کہتے ہیں عیسیٰ سے ہے بڑھ کر لبے گویا ہے محمد یوسف سے ہے بڑھ کر رخِ زیبا ہے محمد سبحان اللہ یوسف سے ہے بڑھ کر رخے زبائے محمد اندھیرہ ہوا کفر کا سب دور جہاں سے یہ کہہ رہے ہیں اندھیرہ ہوا اور پھر بعد میں یہ بھی ایمان لے آئے مسلمان بھی ہو گئے کہتے ہیں اندھیرہ ہوا کفر کا سب دور جہاں سے روشن ہوا عالم جو یہاں آئے روشن ہوا عالم جو یہاں آئے محمد اور اس یہاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا اس یہاں یعنی کہ گناہ سب جانتے ہیں اس یہاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا بے شک ہے اس یہاں سے بری ہو کے قیامت میں اٹھے گا بے شک ہے بہستی ہے ہے شہدہ محمد سبحان اللہ اور آخری شیر انہوں نے کیا کہا کہ وَشَّمْسْتھے رُخْصَار اب قرآن پاک کا حوالہ دے رہے ہیں وَشَّمْسْتھے رُخْصَار تو وَلَّیْل تھی زُلْفِين آہا اللہ وَشَّمْسْتھے رُخْصَار تو وَلَّیْل تھی زُلْفِين ایک نور کا سورہ تھا سرہ پائے محمد سبحان اللہ اب مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیں کہ بھائی سر ابراہم کہہ رہے ہیں ایک نور کا سورہ تھا سرہ پائے محمد اب اس بحث کو چھوڑ دو کہ وہ نور تھے آہم جیسے تھے اب اس بحث کو چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ نور تھے یہ آہم جیسے تھے بس کلام کا اختتام اور یہی سے منشاءاللہ تحت اللفظ سے اپنے سلسلے کو آگے جوڑ دیں گے کہ یہ شعر قرآن کی ترجمانی بھی کرتا ہے اور ہم نے علماء کرام سے یہ سورہ مفتی آمد صاحب یہاں تشریف فرمائے کہ بھائی قرآن بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سناخانی کر رہا ہے قرآن بھی میرے آقا کا تذکرہ کر رہا ہے اب اس شاعر نے کہا وہ شمس تھے رخصار تو وہ لیل تھی ظلفیں ایک نور کا سورہ تھا سرا پائے محمد اب قرآن نے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ کیس طرح پڑھا پیش کر دیتا ہوں پروردگار نے سرکار کے بچپن کو دیکھا اور کہا علم یجد کا یتیمن فآہ سرکار نے پروردگار نے میرے سرکار کے وطن کو دیکھا تو کہا خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی جس شہر کی گلیوں نے تیرا ورد کیا ہے تو بچپن کو دیکھا اب یہ سب قرآن کے حوالے بچپن کو دیکھا کہا علم یجد کا یتیمن فآہ وطن کو دیکھا کہا لا اقسمو بہازل بلد کردار کو دیکھا کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصبت الحسنہ اخلاق کریمانہ کو دیکھا کہا انکا لا علا خلق عظیم سیاہ ظلفوں کو دیکھا کہا والشمسی والزحاہ سیاہ ظلفوں کو دیکھا کہا واللیلی اذا یقشاہ چہرہ مبارک کو دیکھا کہا والشمسی والزحاہ زبان مطھر کو دیکھا کہا وما ینتقو عن الحواء قلب اتھر کو دیکھا کہا علم نشرح لکا صدر سبحان اللہ قلب اتھر کو دیکھا کہا علم نشرح لکا صدر پشت مبارک کو دیکھا کہا وَوَزَعْنَا انکاوز اور پھر انتہا کر دی میرات کر دی یہ کہہ کر کہا حضور ہم آپ کے لیے آپ کے کلام کو بلند کریں گے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ سبحان اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ تیری خوشبو میری چادر تیری خوشبو میری چادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوہ میرا مسلک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ اور میری منزل تیری آہد میری منزل تیری آہد میرا صدرہ تیری چوکھٹ تیری کاغر میرا ساغر تیرا سہرا میرا پنگھٹ میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا میں ازل سے تیرا پیاسا نہ ہو خالی میرا کاسا تیرے واری تیرا بالک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَت اور تیری مدحد میری بولی تیری مدحد میری بولی تُو خزانہ میں ہوں چھولی تیری مدحد میری بولی تُو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایا میری کایا تیرا جھوکا میری ڈولی تیرا رستا میرا حادی تیری یادیں میری وادی بھئی تیرے سرے میرا دی پک ورپانا لکا ذکر تیری مدحد میری بولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا سایا میری کایا تیرا جھوکا میری ڈولی تیرا رستا میرا حادی تیری یادیں میری وادی تیرے سرے میرے دی پک اور تیرے دم سے تیرے دم سے آقا تیرے دم سے دل بینا کبھی فارا کبھی سینہ نہ ہوں کیوں پھر تیری خاطر میرا مرنا میرا جینا یہ زمین بھی ہو فلکسی یہ زمین بھی ہو فلکسی کیسے شاعر کہہ رہا ہے یہ زمین بھی ہو فلکسی نظر آئے جو دھنک سی تیرے در سے میری جان تک ورفانا لکا ذکر اور میں ہوں قطرہ تو سمندر میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ کلندر بھئی تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفانا لکا ذکر میں ہوں قطرہ تو سمندر میری دنیا تیرے اندر سگے داتا میرا ناتا نہ ولی ہوں نہ کلندر تیرے سائے میں کھڑے ہیں میرے جیسے تو بڑے ہیں کوئی تجھ سا نہیں بے شک ورفانا لکا ذکر ورفانا لکا ذکر ورفانا لکا ذکر اور میں ادھورا تو مکمل میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں ادھورا تو مکمل میں شکستہ تو مسلسل میں سخنور تو پیمبر میرا مکتب تیرا اک پل میرا مکتب تیرا اک پل بھئی تیری جنبش میرا خاما تیرا نکتا میرا ناما کیا تُو نے مجھے زیرک ورفانا لکا ذکر اور میری سوچیں ہیں سوالی میرا لہجا ہو پلالی شب تیرا کرے خیرہ میرے دن بھی ہو مثالی تیرا مظہر ہو میرا فن رہے اجلا میرا دامن نہ ہو مجھ میں کوئی کالک ورفانا لکا ذکر میری سوچیں ہیں سوالی میرا لہجا ہو پلالی شب تیرا کرے خیرہ میرا دن بھی ہو مثالی تیرا مظہر ہو میرا فن رہے اجلا میرا دامن نہ ہو مجھ میں کوئی کالک ورفانا لکا ذکر جس کے ذکر کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں کہہ دیا کہ ہم آپ کا ذکر آپ کے لئے بلند کریں گے تو پھر شاید یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ اس رحمتِ عالم کا قصیدہ کہوں کیسے اس رحمتِ عالم کا قصیدہ کہوں کیسے جو مہرِ انعیات بھی ہو عبرِ کرم بھی کیا اس کے لئے نظر کروں جس کی سنا میں سجدے میں ہیں ہمیں الفاظ بھی سطرے بھی کلم بھی اب شائر سرکار کا چہرہ بیان کر رہے ہیں آنکھیں بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں چہرہ ہے کہ انوارِ دو عالم کا صحیفہ چہرہ ہے کہ انوارِ دو عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرینِ تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے آرز ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں اور گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے اب روح ہیں کہ قوسینِ شبِ قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برپرقِ زمین عوجِ سرئیہ لب سورتِ یاکود شعاؤں میں کھلے ہیں اور اورنگِ سلیمہ تیری نالین کا خاکا اورنگِ سلیمہ اورنگِ سلیمہ تیری نالین کا خاکا اجازِ مسیحہ تیری بکھری ہوئی خوشبو حسنِ یدِ بیضا تیری دہلیس کی خیرات حسنِ یدِ بیضا تیری دہلیس کی خیرات کونین کی سجدھج تیری آرائشِ گیسو اور دنیا کے سلاتی تیرے جارو کشوں میں دنیا کے سلاتی تیرے جارو کشوں میں عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی جبریل کے شیپر تیرے بچوں کی سواری تو پھر کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا شیر سنیے گا کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا مولا تنویر کے تصویر تصور کے مصور کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا تنویر کے تصویر تصور کے مصور کس نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے یاسین کے تاہاں کے مزمل کے مدر سے یاسین کہی تاہاں کہی تاہاں کہی تاہاں واللیل آیاں کہی تاہاں کہی تاہاں کہی تاہاں واللیل آیاں جس کی قسم میں میرا میرا رب کھاتا ہے جس کی تصمیح میرا رب کھاتا ہے کتنی دلکش میرے سرکار کی صورت ہوگی اب نبیوں کا تذکرہ ہوا اب کچھ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور بس پر اختتام کی جانے بڑھتے ہیں آہستہ آہستہ میدان تیرے بوزر کی حکومت کے مضافات میدان تیرے بوزر کی حکومت کے مضافات کوہسار تیرے کمبرو سلمہ کے بسیرے سہرا تیرے حبشی کی محبت کے مسلے گلزار تیرے میسمو مقداد کے دیرے تو کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا تھا کہاں سے کیا ذہن میں آئے کہ تو اترا تھا کہاں سے کیا کوئی بتائے تیری سرحد ہے کہاں تک بس پہنچی ہے جہاں پر تیرے نالین کی مٹی پہنچی ہے جہاں تک تیرے نالین کی مٹی خاکستر جبریل بھی پہنچی نہ وہاں تا کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا کہنے کو ملبوس بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے آکام فلک پر بھی چلے ہیں کیا بات ہے سبحان اللہ کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے آکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیری چھولی میں گرے ہیں اور کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو کہنے کو تو بھئی آقا کم نے یہی شان زندگی سنا نا کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو لیکن تیری دہلیس پہ اترے ہیں ستارے کہنے کو تو بستر بھی میسر نہ تھا تجھ کو لیکن تیری دہلیس پہ اترے ہیں ستارے امبوہِ ملائک نے ہمیشہ تیری خاطر پلکوں سے تیرے شہر کے رستے بھی سوارے اور کہنے کو تو فاقوں میں بھی گزری تیری راتیں کہنے کو تو فاقوں میں بھی گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا کہنے کو تو فاقوں میں بھی گزری تیری راتیں اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا تُو نے ہی سکھائی ہے تمیزِ منو یزدان انسان کی گردن پہ صدا پار ہے تیرا اور کہنے کو کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستارِ یتیمی کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستارِ یتیمی لیکن تُو زمانے کے یتیموں کا سہارہ سبحان اللہ اور کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث لیکن تُو سخاوت کے سمندر کا کنارہ اے یوسف و یعقوب کی امید کے مہور اے بابِ مناجاتِ دلِ یونس و ادریس اے نوح کی کشتی کے لیے ساحلِ تسکی اے قبلہِ حاجاتِ سُلیمہ شہِ بِلقی کلیمہ نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عطیق و بسی خلیل و علی سنا کی زمان تمہارے بیئے زمین و زمان تمہارے بیئے فقین و مقا تمہارے بیئے تو اب اس قلاصہِ کلام آخری اشار آج کی اس شب کا حاصل بھی اور یہ دعا بھی کہ اے والیِ یسرب میری فریاد بھی سن لے آمین آج دعاوں کی شب بھی ہے اور ظاہریں ہاں پر باقاعدہ دعا بھی ہوگی اے والیِ یسرب میری فریاد بھی سن لے اے وارثِ کونین میں لب کھول رہا ہوں زخمی ہے زبان خامہِ دل خون میں تر ہے شائر ہوں مگر دیکھ میں سچ بول رہا ہوں کیا کہنے کیا کہنے تُو نے تو مجھے اپنے معارف سے نوازا تُو نے تو مجھے اپنے معارف سے نوازا لیکن میں ابھی خود سے شناسہ بھی نہیں ہوں تُو نے تو عطا کی تھی مجھے دولتِ عرفان لیکن میں جہالت کے اندھیروں میں کھرا ہوں بخشش کا سمندر تھا تیرا لطف و کرم بھی لیکن میں تیرا لطف و کرم بھول چکا ہوں بکھری ہے کچھ ایسے شب تیرہ کی سیاہی میں شول گئے شم حرم بھول چکا ہوں اور تُو نے تو مسلط کیا افلاق پہ مجھ کو میں پھر بھی رہا خاک کے ذروں کا پجاری تُو نے تو ستارے بھی نچاور کیے مجھ پر میں پھر بھی رہا تیر گئے شب کا شکاری اور تُو نے تو مجھے درسِ مساوات دیا تھا تُو نے تو مجھے درسِ مساوات دیا تھا میں پھر بھی منو تُو کے مراحل میں رہا ہوں تُو نے تو جدا کر کے دکھایا حق و باطل میں پھر بھی تمیزِ حق و باطل میں رہا ہوں آخری شیر تُو نے تو کہا تھا کہ زمین سب کے لئے ہے تُو نے تو کہا تھا کہ زمین سب کے لئے ہے میں نے کئی خطوں میں اسے بانٹ لیا ہے تُو نے جسے ٹھوکر کے بھی قابل نہیں سمجھا تُو نے جسے ٹھوکر کے بھی قابل نہیں سمجھا میں نے اسی کنکر کو گوھر مان لیا ہے بولتے ہیں سنگرے سے آپ کے اشارے سے دیکھے ہیں شجر چلتے ہیں دیکھے ہیں شجر چلتے ہیں آپ کے اشارے سے دیکھے ہیں شجر چلتے ہیں آپ کے اشارے سے آپ کے اشارے سے آپ کے اشارے سے